نمسکار میں دیپالی اب سبھی کا سواگت دیپالی آسٹرو میں کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں نیا سال یعنی کہ دو ہزار تیز ہم سبھی کے لئے کیسا جانے والا ہے نیا سال کی شروعات ہوتے ہوتے یا ڈیسمبر کے آخری سبتہ تک آتے آتے بہت سارے ریزلیوشنز بنتے ہیں بہت سارے چینجز ہم لوگ اپنے جیون میں اتارنے کی بات کرتے ہیں وہ چینجز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں that is a separate issue لیکن اس بار دو ہزار تیز کے شروعات میں کچھ ایسے اگر آپ ریزلیوشن بنائے جو کافی ریلیسٹک ہوں عجیویبل ہوں جن کو ہم میجر کر سکیں کہ کتنی ہم نے ماپدند ان کا ہونا چاہیے جس سے آپ سمجھ تو پائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی چیزوں کو ایک بطور کے آگے بڑھ رہے ہیں اکھٹا کر رہے ہیں اکاترت ہو رہے ہیں کتنا آپ نے جو ریزلیوشن بنایا تھا اس پہ آپ کتنے سکسیسفل ہو رہے ہیں یہ میجرمنٹ اگر نئے سال میں کر لیا جائے تو آئی تھنک لائف سائل ایمپروومنٹ کے ساتھ ساتھ مانسکتہ میں کانشنسنس میں ہیلتھ ایسپیکٹ میں سبھی چیزوں میں پوزیٹی دیکھنے کو ملے گی بات کرتے ہیں سنگ راشی والوں کے لیے سنگ راشی والوں آپ کے لیے جو پریستیتیاں بنتی ہیں سال کے پانچھے مہینے تو آپ چیزوں کو ایک ساتھ اکترت کرنے میں لگائیں گے سال کے چھ ساتھ مہینے آپ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہنت زیادہ کرائے سواست کے پرتی آپ کو سچیت رہنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہیلتھ آسپیکٹس کو اگنور نہ کریں سال کے پانچھے مہینے سواست کے پرتی سمویدن شیلتہ آپ کو برتنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو سال کے انتھ کے پانچھے مہینے رہیں گے اس میں آپ انٹرنل کانفلکٹ میں رہ سکتے ہیں یعنی کی اب آپ نے جو ڈیسیزن سال کے شروعات میں لیے تھے وہ آپ کے اوپر فینینشلی بھاری ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی چوئیس کو آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے کوئی بھی ایسا نرنے نہیں لینا ہے جو فینینشلی آگے جا کر آپ کو پروبلم میں ڈالے کوئی بھی فینینشلی آگے جا کر آپ کو نہیں لینا ہے جس کی پورتی آپ نہ کر پائیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پریبار کے کسی جن کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تو میں کہوں گی یہ ہی موقع ہے جب آپ سال کے پانچھے مہینے کی شروعات کی پلاننگ کسی بھی پریبار کے ساندھ میں رہ کر سدسے کے ساندھ میں رہ کر کر سکتے ہیں دوسری چیز سواس کے پرتی آپ جتنا سچیت رہیں گے اتنا دو ہزار تیجز آپ کو پوزیٹیو وائیبریشنل اینرڈی دے کر جا سکتا ہے